السلام علیکم ناظرین مجھے سب خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کو پیش کریں کہ میک وائی پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم آپ لوگ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کلیجی کی ریسپی کلیجی کس طرح بنانی ہے اور بہت ہی مزیدار بینہ سمیل کے کلیجی جو بنے گی اس کی ریسپی ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو یہاں پر میرے جانسے چکن کی کلیجی یوز کی ہے مٹن کی کلیجی بھی آپ لوگوں کے ساتھ سکھائی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کے مطلب ہمارے ریسپی موجود ہے چینل پر لیکن آج مجھے کہا گیا تک مٹن کی سو سکھائی ہے لیکن آپ کارنڈی ہمیں یہ بھی سکھائی ہے چکن کی کلیجی کی ریسپی تو میں آپ لوگ کے ساتھ وہ ہی ریسپی آج شیئر کر رہی تو آئی ہو ویورز کے آپ کو جونسی آج کی ریسپی یہ بھی بسند آئے گی بسند آئے گی تو آپ لوگ نے لائک ضرور کرنا ہے یہ آپ لوگ کا پیارہ ہماری ہونس لابز آئی ہے تو یہاں پر فرسٹ ایمیور جونسی کلیجی ریسپی دھو کر اچھی طرح سے سوار کے کھولے پانی سے آپ نے اس کو دھونے کے بعد بوائل ہونے کے لئے رکھ دینا ہے کیونکہ اس کی یہی مسئلہ یہ ہوتا ہے جہاں مٹن کی کلیجی بنانے چاہے چکن کی بنانے کے اس میں سمیل ختم کرنے ہی ہوتی ہے سمیل ختم کرنے کے لئے ٹیپس جونسی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی دیں ہوئی ہے لیکن اگر ہم اس چکل کے کلیجی کی بات کریں تو اس کو آپ لوگوں نے پہلے بوائل کر لینا ہے بوائل کر کے پانی کو ڈیوز آپ نے اس کو بلکل جونسی ہے وہ ضائع کر دینا ہے اس کو ویسٹ کر دینا ہے اس کو اس کو یوز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے بوائل کر کے یہاں پہ آپ نے دھو کے پھر اس کو رکھ لینا ہے یہاں پہ میں نے ایک پیاز لیا ہے اور دو اٹماتر لیئے ہیں اب دیے جو کلیجی دھولی ہوئی ہے اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجی بھی شامل کر دی ہے اس کے اندر اب آ جاتے ہیں اس کے سپائسیز کی طرح سپائسیز ہم لوگوں نے جونسا ہے وہ ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون ہی سرخ مرچ پاوڈر اور حضب زورج جونسا ہے وہ نمک شامل کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر شامل کرنا ہے سوکہ دھنیا ایک چمچ یہ بھی یہ چاہ چیزیں ہم لوگوں نے یوز کی ہیں اور یہ چار چیزیں ہم لوگوں نے جونسا ہے کلیجی کے اندر ڈال دی ہیں اب اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے پانی ڈال کے سپکنے کے لئے رکھ دینا ہے جی تو ویورس ایک بات جو آپ لوگوں نے یہاں پر پانی ڈال کے مدین سے دکھنی ہے کلیجی جونسی آپ لوگوں نے ہارڈ بوئل کرنی ہے مطبع بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس کو بوئل نہیں کر لینا کیونکہ اگر آپ نے اس کو زیادہ بوئل کر لیا پاہ کرنے کے بعد پاہ کریں یہ جنسی کلیڈی بہت زیادہ ہے پانی اپنے پاہ کریں پانی میں کلیڈی بہت زیادہ ہو کیا کچھتے ہیں آپ کو پاہ کریں گے پانی میں کلیڈیا جو بہت خاملہ دیا اور اس کو پکھنے کیا حلا کریں بیوٹر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے کلے جی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب یہ پک رہی ہے مطلب پانی بھی ہے اور پیاز بھی جونسے سے اس کے اندر گھلے نہیں ہیں تو اس کو تقریباً دا سے پندر منٹ اور پکاتے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جو دو بیورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ جونسا پانی ہے اس کا خوشک ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب پیاز بھی جونسے وہ گل گئے ہیں اب اس ٹیج پہ ہم لوگوں نے اس کے اندر جونسا ہے وہ تیل ڈال کے اس کی بنائی کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحی بس اتنا سا ڈال کے ہم لوگ اس کے اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں تاکہ جو کی سمیل رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس کے بعد پھر بنائی کے بعد ہم لوگ نے لانس میں اس کے اندر زیرہ شامل کرنا ہے اور پھر جونسی ماری اکلیجی کی ریسپی ہے پھلکل ہو جائے گی فائنل ہم نے اس کو بھون لیا اور ماشا اللہ خوشبو بہت زیرہ شامل کر دیا اور اب میں اس کو ڈھاکر پکنے کے لیے ڈھاک رہی ہے اس کے بعد جونسی ماری ریسپی فائنل ہو جائے گی اتنا بکان ہے جتا کہ اس کے سطح پر گھی نہیں آ جاتا دیکھتا ہے کہ ہماری جونسی وہ ریسپی کا فائنل لک کیا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ یہ دیکھیں گھی بھی آگیا اس کا مطلب جونسی ماری کلیجی کی ریسپی ہو گئے بلکل فائنل تو ویورز آئی ہوپ کہ آپ کو جونسی آج کی ریسپی پسند آئے گی اور پسند آئے تو ہمیں اپنی فیڈبیک دے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چین کو سسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو ویورز لتنے آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ ایک نی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے اس ریسپی کو بنائیں اور انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی اور اس میں کسی قسم کے کوئی بھی سمیل نہیں آرہی تو لیتنے آپ لوگوں سے اجازت ہمیں اپنی دعا میں یاد دکھیے گا ہم آپ کے لئے دعا کو ہیں اللہ حافظ